موسیقی کیمیسٹری بک 2 چپٹر نمبر 5 آج کے لیکچر میں ہم لوگ آکسی ایسیڈز پڑھیں گے آکسی ایسیڈز اور لاس لیکچر میں ہم لوگ کیا دیکھ رہے تھے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے ڈسپرپوشنیشن ریاکشنز دیکھے تھے ڈی ریاکشنز ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے آپ کے ریڈاکس ریاکشنز میں ایک ہی سپیشی کے اوپر آپ کی ریڈاکشن اور اکسیڈیشن سیملٹینیسلی ہو رہی ہوتی تھی اور اس طرح کی ریاکشنز کو ہم ڈسپرپوشنیشن ریاکشنز کہتے تھے ہیلوجن جو تھا یہ سوڈیم ہائیڈاکسائیڈ کے ساتھ آپ کے ڈسپرپوشنیشن ریاکشنز پروڈیوس کرتا تھا سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اوکسی ایسیڈز ہوتے کیا اوکسی ایسیڈز ہم ایسیڈ ایسیڈ ہم کسے کہتے ہیں ایسیڈ ہم ایسیڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ہیں یہ آپ کے پروٹونز کنٹین کرتے ہیں اور جب یہ ڈسوسیٹ ہوتے ہیں تو یہ اس فارم میں ہوتے ہیں کہ ایک اس کے ساتھ کوئی اور سپیشی ہوتی ہے اور ساتھ آپ کے پروٹونز جو ہوتے ہیں یہ یہ جنریٹ کرتے ہیں اور جتنی پروٹونز جنریٹ کرنے کی تینڈنسی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا سٹرونگ ایسیڈ ہوتا ہے اور یہ جو میں نے سائٹ پہ ایکس مائنس لکھا ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی نیگٹیو ریڈیکل ہو سکتا ہے فر ایکجمپل یہ نائٹریٹ ہو سکتا ہے یہ نائٹریٹ ایسیڈ کہلائے گا پھر ٹھیک ہے یہ سلفیٹ ہو سکتا ہے سو فور مائنس ٹو اس کیس میں یہ ایچ ٹو ایسو فور سلفیرک ایسیڈ کہلائے گا ٹھیک ہے تو ایسیڈ آپ کے یہ ہوتے ہیں ایسیڈ کے اندر آپ کی ایسیڈ کی ایک سپیشل ٹائپ ہے جن کو ہم کہتے ہیں اوکسی ایسیڈ یعنی اوکسیجن کنٹیننگ ایسیڈ ٹھیک ہے اوکسیجن کنٹیننگ ایسیڈ اوکسیجن کنٹیننگ ایسیڈ آپ کے پاس کون کون سے ہیں لائک یہ جو اوپر میں نے لکھے ہیں کیا ان میں اوکسیجن ہے ہاں ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں جو ہیں یہ اوکسی ایسیڈ کی ایکزیمپلز ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ ایسیڈ ایسیڈ ہوتے ہیں جو اوکسی ایسیڈ نہیں ہوتے فر ایسیمپل آپ کا ہائیڈرو فلورک ایسیڈ آپ کا ہائیڈرو آئیوڈک ایسیڈ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ آپ کے پاس جنرلی کچھ ایسیڈ ایسیڈ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس اوکسیجن ان کے اندر نہیں ہوتا اب جو اوکسیجن کنٹین کرنے والے ایسیڈ ہوتے ہیں جن کو ہم نے اوکسی ایسیڈ کہا اس میں اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کا نومنکلیچر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو سب سے امپورڈنٹ چیز ہے وہ ان ایسیڈ کا نومنکلیچر ہے کہ ہم ان کو نام کیسے دیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ تو نومنکلیچر میں آپ کے پاس یہ ہے کہ ان سب ایسیڈ میں آپ کے پاس کوئی ایک آر بیٹریری ایسیڈ ہوتا ہے جس کو آپ سمتھنگ ایک ایسیڈ نام دے دیتے ہو ٹھیک ہے فور ایسیمپل نائیٹرو جن سے جو ایسیڈ بنتا ہے انس کو کہتے ہیں نائیٹرک ایسیڈ اسی طرح کاربن سے جو آپ کے پاس بنتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کاربن کاربونک ایسیڈ جو بنتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں آئیوڈک ایسیڈ ٹھیک ہے جو کلورین سے بنتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کلورک ایسیڈ ٹھیک ہے جو فوسفورس سے بنتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں فوسفورک ایسیڈ ٹھیک ہے اس سے آپ کے پاس یہ جو ایسیڈ جنریٹ ہو رہے ہیں مختلف اب اس میں دیکھو آپ کو نائیٹرک ایسیڈ کا فرمولا کیا ہوتا ہے نائیٹرک ایسیڈ کا فرمولا ہوتا ہے ایچ این او تھری ٹھیک ہے آئیوڈک ایسٹ کا کیا ہوتا ہے ہ آئی او تھری ٹھیک ہے فوسفورک ایسٹ کا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہ تھری پی او فور بکوز فوسفیٹ آئین کا نیگیٹیف تھری چارج ہوتا ہے کاربونک ایسٹ کا آپ کے پاس فرمولہ ہوتا ہے H2CO3 ٹھیک ہے کلورک ایسٹ کا آپ کے پاس فرمولہ ہوتا ہے H CLO3 ٹھیک ہے بلکہ ہم ایک اور بیچ میں آٹ کر دیتے ہیں جو سب سے عام ہمارے پاس ایسٹ ہے وہ ہے سلفیورک ایسٹ ٹھیک ہے سلفیورک ایسٹ کا آپ کے پاس فرمولہ کیا ہوتا ہے H2SO4 یہ جتنے بھی میں نے منشن کی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے اوکسی ایسٹ ہیں اور آپ نوٹ کرو کہ ان کی کوئی نہ کوئی ایک لازمی ایسی فرم ہوتی ہے اربیٹری ہوتی ہے فر ایسٹ نائٹرک ایسٹ اور بھی بہت سی فرمز میں اگزیسٹ کرتا ہے لیکن اس والی فرم کو ان جنرل ہم لوگ نائٹرک بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کاربون نک ایسٹ جب کاربن ان میں جو آپ کے اوکسیڈیشن سٹیٹس ہیں وہ ویری کرتی ہیں فر ایسٹ نائٹرک کے ایسٹ میں آپ کی نائٹروجن کی کیا اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے اب نائٹریٹ آئین کا چارج ہے مائنس ون ٹھیک ہے تو نائٹروجن کا چارج آپ ایکس کرلو اور تین اوکسیڈز کا چارج آپ مائنس سکس کرلو تو آنسر آپ کا مائنس ون آرہا ہے اس کا مطلب ہے ایکس کی ویلیو ہے آپ کے پاس فائف تو نائٹروجن کا یہاں پہ فائف اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کوئی اور ایسٹ لے لو فر ایسٹ پر آپ کلورک ایسٹ لو کلورک ایسٹ میں سی ایل او تھری مائنس ون ٹھیک ہے کلورک ایسٹ میں آپ کے پاس سی ایل او تھری مائنس ون تو یہاں پہ آپ کے پاس کلورین کا چارج کیا بن رہے کلورین کا چارج یہاں پہ بن رہے اگین آپ اسی طریقے سے ایکس مائنس سکس ایس ایکل تو مائنس ون ایکس ایس ایکل تو فائف آپ یہاں سے کوئی اور لے لو لیٹسے آپ سلپیورک ایسٹ کا نکالتے ہو ایس او فور کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے مائنس 2 تو سلفر کا چارج آپ ایکس کر لو ٹھیک ہے تو ایکس مائنس چار اکسیجنز کا چارج کیا ہو جائے گا ایٹ اور آنسر کیا آ رہے ہیں مائنس 2 تو ایکس کی ویلیو یہاں سے کیا آ جائے گی سکس ٹھیک ہے تو سلپیورک ایسٹ میں سلفر کا چارج سکس ہوتا ہے اور فوسفورک ایسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں فوسفورک ایسٹ میں پی او فور مائنس 3 ہوتا ہے تو فوسفورس کا چارج ہم x کر لیتے ہیں اور 4 اکسیجنز کا مائنس 8 تو آنسر آپ کا مائنس 3 ہے جس کا مطلب ہے کہ x کی value آپ کی 5 ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو آپ کی normally جو values exist کر رہی ہیں سب میں وہ یا تو 5 ہیں یا 6 ہیں اب ہائیرو آئیوڈک میں آپ کے پاس again 5 ہوتی ہے ٹھیک ہے کاربونک ایسیڈ میں آپ کے پاس 4 ہوتی ہے تو آپ کے پاس 4 5 اور 6 اس range میں آپ کے پاس oxidation states ہیں تو اس کوئی ایک جنرل ایسی form ہوتی ہے جس کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں ایک ایسیڈ ٹھیک ہے فور ایسیمپل نائٹریک آئیوڈک فوسفورک کاربونک کلورک سلفیورک اس کے علاوہ وہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو نومنکلیچر کا سب سے پہلا حصہ ہو گیا نا کہ کوئی ایک جنرل آپ کے پاس arbitrary name ہوتا ہے second یہ ہوتا ہے second point آپ کے پاس نومنکلیچر میں یہ ہے کہ آپ کا جو parent atom ہوتا ہے اب parent atom ہم کس کو کہتے ہیں اب ہم یہ discuss کر لیتے ہیں parent atom آپ کا یہ جو نائٹریک ایسیڈ ہے نا اس میں بیسکلی آپ کا جو parent atom ہے وہ نائٹروجن ہے جو آئیوڈک ایسیڈ ہے اس میں parent atom آئیوڈین ہے فوسفورک ایسیڈ میں ہے فوسفورس کاربونک ایسیڈ میں کاربن کلورک ایسیڈ میں کلورین اور سلفیورک ایسیڈ میں سلفر ٹھیک ہے یہ آپ کا parent atom کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور بیسکلی آپ کا جو parent atom ہے نا اس کے ساتھ باقی سارے کے سارے آپس میں بانڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے جو پیرنٹ ایٹم کی اوکسیڈیشن سٹیٹس ہیں یا ہم اوپر دیکھ چکے ہیں ساری ٹھیک ہے یا تو فور تھی یا پلس فائف تھی یا پلس سکس تھی پلس سکس تھی کسی میں پلس سکس تھی یہ سلفر کے کیس میں تھی تو آپ کے پاس یہ اوکسیڈیشن سٹیٹس ہوتی ہیں پیرنٹ ایٹم کی اب پیرنٹ ایٹم جو ہے اگر اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ تھوڑی کم ہو کتنی کم ہو دو سٹیپ کم ہو تو ہم ایسے کیس کو کہتے ہیں آپ کے پاس اس ایسیڈ یعنی ڈیش اور پھر اس کے بعد او یو ایس ایسیڈ یہ جو ہے یہ ایک جنرل رول ہے یہ آپ ان سب کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں نائیٹری ایسیڈ کا فرمولا کیا تھا ہنو3 نائیٹری آئین کا چارج کیا تھا дняیٹری آئین کا چارج کیا تھا مائنس ون ہیڈروجین پلس ون تھا اور نائیٹریجن کا چارج یہاں پہ کیا تھا نائیٹریجن 5 تھا تب ہی یہاں پہ 6 آکسیجن نائیٹریجن کا چارج فائیف تھا یہاں پہ اب اگر ہم کوئی اور ایسیڈ لیں جس میں ح responding numéro 3 کافی ایسے کا چارج ہی بیجائے ح ایسے کا چارج ہی بری working کا چارج اب 5 نہیں رہا بلکہ 3 ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ چیک کر سکتے ہو کہ 3 اور 2 اکسیجن کا minus 4 3 minus 4 minus 1 چارج ٹھیک ہے تو اکسیجن کا چارج نیٹروجن کا جو یہ نیچو پیرنٹ ایٹم ہے اس کا چارج اگر 2 سٹیکس ڈاؤن ہو جائے تو ایسے ایسیڈ کو ہم پھر نام دیتے ہیں ڈیش اس ایسیڈ فر ایسیڈ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے نائی ترس ایسیڈ اسی طرح آپ کے پاس سلفیورک ایسیڈ کا فرمولا کیا ہے ایچ ٹو ایس او فور اور اگر ایک اکسیجن آپ کے پاس کم ہو یعنی سلفر کا چارج یہاں پہ 6 ہے تو سلفر کا چارج پھر اس کیس میں 4 ہو جائے گا اور آپ کا فرمولا بن جائے گا ایچ ٹو ایس او 3 آپ چیک کر سکتے ہو سلفر 4 اور 3 اکسیجنز minus 3 آپ کا minus 2 چارج پڑیوز کرتے ہیں اور ہائیڈروجن یہاں پہ ایک کا چارج پلس 1 اور 2 یہاں پہ نیچے آ رہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم نام دیں گے سلفیورس ایسیڈ سلفیورس سلفیورک نہیں یہ سلفیورک تھا یہ سلفیورس یہ نائٹرک تھا یہ نائٹرس ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس کلورک ایسیڈ کا فرمولا کیا تھا ایچ سی ایل او 3 یہاں پہ کلورین کا چارج آپ کے پاس کیا تھا پلس 5 اور 3 اکسیجنز کا مائنس 6 تو پلس 5 مائنس 6 مائنس 1 اور ہائیڈروجین پلس 1 تھا ٹھیک ہے اب اگر ایک ہائیڈروجین آپ کے پاس کم ہو جائے چونکہ اکسی ایسیڈ ہیں ان میں اکسیجن تو ہوتا ہے اور اگر ایک کم ہو جائے تو یہ ایچ سی ایل او 2 بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو آپ فرمولا بنے گا اس میں ایچ پلس 1 سی ایل او 2 مائنس 1 اب کلورین کا چارج جو ہے یہ دو سٹپس ڈاؤن ہو گئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ایک اکسیجن کم ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس ایسیڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تھرڈ سٹپ ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں تھرڈ جو آپ کے پاس پوائنٹ ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ کلر یوز کرتے ہیں اس کے لیے یہ جو تھرڈ پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اکسیڈیشن سٹیٹ دیکھیں آپ کی لیت سے اسی کلورک ایسیڈ کو ڈسکس کرتے ہیں اب ایچ سی ایل او 2 میں آپ کے پاس دو اکسیجن ایٹمز ہیں اگر ایچ سی ایل او 2 ایچ سی ایل او میں چینج ہو جائے یعنی اکسیڈیشن سٹیٹ پلس 3 سے مزید کم ہو کے پلس 1 رہ جائے اب کلورین یہاں پلس 1 ہے اکسیجن مائنس 2 پلس 1 مائنس 2 مائنس 1 اور ایچ پلس 1 کے ساتھ وہ بیلنس ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر مزید دو سٹیپس ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو کلورس ایسیڈ دانا اس کے ساتھ آپ ہائپو لگا دیتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا نام پھر جو جنرل نیم بن جاتا ہے وہ ہائپو ڈیش اس ایسیڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کلورین کی بات کر رہے ہو تو ہائپو کلورس ایسیڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کا یہاں پہ ایس او تھری تھا نا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ یہ یوں بن جائے ایچ ٹو ایس او ٹو مائنس ٹو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا ہائپو سلفیورس ایسیڈ ٹھیک ہے اور اب ہم ایک ایمپورٹن چیز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہائپو سلفیورس ایسیڈ ہوتا بھی ہے کے نہیں سلفر کا ایٹومک نمبر کیا ہے سلفر کا ایٹومک نمبر ہے سکسٹین یعنی اس کے فرس شل میں ٹو سیکنڈ شل میں ایٹ اور راس شل میں آپ کے پاس چھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا یہ ایسا کر سکتا ہے کہ یہ پلس پلس فور اس میں اکسیڈیشن سٹیٹ تھی تو پلس ٹو ہاں کر سکتا ہے تو آپ کے پاس ہائپو سلفیورس ایسیڈ بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہائپو سلفیورس ایسیڈ ہائپو برومک ایسیڈ ہائپو برومس ایسیڈ ٹھیک ہے تو یہ ہائپو ہیلس ایسیڈ آپ کے پاس کہلاتے ہیں اور اس میں ہیلس کی جگہ ہیلوجن آپ کو ہی بھی ریپلیس کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو تھرڈ پوائنٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ مزید اگر اکسیڈیشن سٹیٹ دو سٹیپس ڈاؤن کر دو تو آپ کے پاس اس ایسیڈ بن جاتے ہیں فورتھ آپ کے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ایک جو ایک ایسیڈ تھا ابھی آہستہ آہستہ آپ کیا کر رہے تھے کہ اس میں دو دو ڈاؤن کیے جا رہے تھے اکسیڈیشن سٹیٹ اب اگر آپ دو سٹیپس اوپر لے جو فر ایکزمپل آپ کے پاس نائٹرک ایسیڈ ایچ این او تھری ایچ این او تھری مائنس ون ایچ پلس ون نائٹروجن کا چارج آپ کے پاس فائیو اب اگر آپ ایسا کر دو آپ کے پاس نائٹروجن کا چارج آپ 7 کر دو ٹھیک ہے نائٹروجن 7 تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا ایچ این او 4 آپ دیکھو آپ کے پاس نائٹروجن کیا ہے سیون میں چینج ہوگی بکو ایچ پلس 1 ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا ہوئے ہے ایک ایچ ایچ پلس ون چار اوکسیجن کا مائنس 8 ٹھیک ہے سیون مائنس 8 مائنس 1 اور یہاں پہ مائنس 1 آپ کے پاس تو یہ جو اب ہے نا اس کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ سمپلی دیتے ہیں پر پر آگے جو پچھلا نام تھا ایک ایسیڈ ٹھیک ہے یعنی لیٹسے یہ نائٹرک ایسیڈ تھا نا تو یہ جو ہوگا یہ ہوگا پر نائٹرک ایسیڈ اب ہم ایک چیز یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پر نائٹرک ایسیڈ ہوتا بھی ہے کہ نہیں نائٹروجن کا اٹومک نمبر کیا ہوتا ہے نائٹروجن کا اٹومک نمبر ہوتا ہے سیون ٹھیک ہے تو اس کے فرس شل میں آگے دو الیکٹرون سیکنڈ شل میں آگے فائف الیکٹرون ٹھیک ہے ان دو کے علاوہ یہ نہیں شو کر سکتا مطلب پلس فائف سے زیادہ نہیں کر سکتا کہنے کا مطلب تو یہ پلس سیون نہیں شو کرتا اس کا مطلب ہے یہ جو ابھی اوپر ہم نے پڑا یہ اگزسٹ نہیں کرتا لیکن اگر ہوتا اگر اگزسٹ کرتا ہوتا یہ لیٹسے آج سے سو سال بعد یا پچاس سال بعد یہ ڈسکور ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کا نام رکھیں گے پر نائٹرک ایسڈ ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کے پاس جو کلورک ایسڈ تھا اگر یہ آپ کے پاس ایچ سی ایل او فور بن جائے ٹھیک ہے جس میں کلورین کا اوکسیڈیشن سٹیٹ 5 ہوتی ہے نا کلورک ایسڈ میں اور یہاں پہ آپ کے پاس 7 ہو رہی ہے دیکھو 7 اور مائنس 8 آپ کے پاس مائنس 1 تو یہاں پہ ایچ سی ایل او فور میں مائنس 1 کلوریٹ کا چارج ہے یہاں پہ پر کلوریٹ تو یہاں پہ بس سی لو فور مائنس ون کے ساتھ یہ جو ہے چونکہ دو سٹپ سوپر چلے گئے اور آپ اور ایک آکسیجن ایکسٹرا آگئے تو اس کو آپ نوم دو گئے یہ پر کلورک ایسیڈ ہے ٹھیک ہے اور آپ کا یہ جو آئین بن رہا ہے سی لو فور مائنس ون اس کو آپ کو گئے یہ پر کلوریٹ ہے پر کلوریٹ ٹھیک ہے یہ اس کے مختلف نیمین کی ٹیکنیکس تھیں اس میں بہت کوئی ہائی فائی ٹیکنیک نہیں ہے سمپل سی باتیں ہیں جو ابھی تک ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں ابھی ہم سالٹس بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہم نے دیکھا تھا نا کہ آپ کے پاس ایک پیرنٹ ایٹم ہوتا تھا جس کو ہم ایک ایسیڈ کہتے تھے ٹھیک ہے اور جب آپ ایک ایسیڈ بات کرتے ہو نا تو جب اس کا سالٹ بناتے ہو فر ایکزمپل آپ کا سلفیورک ایسیڈ ہے تو جو اس میں یہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نائٹریٹ ٹیک ہے نائٹروجن کہا گے اے ٹی ای ٹیک ہے اس کو آپ کہتے ہو سی او تھری کو کہتے ہو کاربونیٹ سی ایل او تھری کو کہتے ہو کلوریٹ ٹیک ہے اس کو کہتے ہو سلفیٹ اس کو آپ کہتے ہو فوسفیٹ اس کو کہتے ہو آئیو ڈیٹ اس کو کہتے ہو نائٹریٹ یعنی A T E end پہ آتا ہے اگر آپ کا کلوریک ایسیڈ یا ہیلویک ایسیڈ ہے سمپل آپ ایسیڈ کی بات کر رہے ہو اب اگر آپ اس کے ایک اوکسیڈیشن سٹیٹ داؤن کر دیتے ہو دو سٹیپ یا آپ ایک ایلو کے ایک اوکسیجن آپ ریموف کر دیتے ہو اس کے اندر سے تو پھر آپ کے پاس نائٹرس ایسیڈ یا ہیلو اس ایسیڈ بن جاتا ہے یا آپ کوئی بھی ہیلوجن ہو سکتا ہے یا آپ کا ہیلو اس ہیلوجن بھی ہو سکتا ہے ہیلوجن کے علاوہ بھی آپ کے پاس نائٹروجن کا بھی ہو رہا ہے تو نائٹرس ایسیڈ ہو جائے سلفیورس کا ہے سلفیورس فوسفورس کا ہے تو فوسفورس ایسیڈ بن جائے گا جب آپ کے پاس فوسفورس یہ سلفیورس ایسیڈ بن جائے گا تو پھر یہ آپ کے پاس جو ایس او تھری بن جائے گا مائنس ٹو کے ساتھ اس کو پھر آپ بولو گے آئیٹ ٹھیک ہے اوپر آپ ایٹ بول رہتے ہیں نا ایسو فور مائنس ٹو کیا تھا سلف ایٹ تو ایسو ثری مائنس ٹو کیا ہوگا سلف ایٹ اسی طریقے سے اس کو آپ بولو گے نائٹ رائٹ اس کو آپ بولو گے کلورائٹ ٹھیک ہے تو اینڈ پہ آئی ٹی ای یہ ان کے سالٹس کے لئے ہوتا ہے تھرڈ سٹپ میں جب آپ کے پاس پر آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ یہ کرتے ہو کہ یہ آپ کے پاس کلوریٹ تھا نا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ آپ کے پاس پر کلوریٹ ہو گیا ٹھیک ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ پر کلوریٹ بنتا ہے تو آپ کا یہ کلوریٹ سمپلی پر کلوریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور فائنلی بس یہی آپ کے پاس ہیں ہاں ایک اور چیز یہ جب آپ دو سٹپس نیچے آ رہے تھے نا تو پہلے تو آپ ہیلویک ایسڈ سے دو سٹپس نیچے تو ہیلویس ایسڈ ہوا تھا اور پھر جب ہیلو ایس ایسے سے مزید دو سٹپس نیچے آئے تھے تو ہائپو ہیلو ایس ایسید ہوا تھا تو اس کیس میں جس رہا اوپر آپ نے ہیلائٹ آئین کہا تھا تو یہاں آپ کے پاس ہو جاتا ہے ہائپو ہیلائٹ آئین یعنی ہائپو کلورائٹ آئین ہو جائے گا آپ کے پاس یا ہائپو سلفائٹ یا ہائپو نائٹرائٹ یا ہائپو برومائٹ اس رہا آپ نام دیتے ہیں ان کو تو یہ آپ کے پاس مختلف اوکسیڈیشن سٹیٹس کے اوپر دیبینڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ نام وغیرہ اور یہ ہر چیز آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا ڈسکس کیا ہم نے نومنکلیچر نومنکلیچر بیسکلی ڈسکس کیا آکسی ایسیڈز کا نومنکلیچر آف آکسی ایسیڈز آپ کے آج ہم فائنلی ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں اور باقی ہم نیکس لیکچر کے اندر ان باقی ایسیڈز کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے جو ہیلو جنز ہیں یہ کون کون سے آکسی ایسیڈز پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نورملی جو آپ کے پاس جو ایک یہ سمپل آر بیٹریلی جن کو آپ نے نام دیا ہوئے وہ آپ کے پاس ایک تو ہے کلورک ایسیڈ کلورک ایسیڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس برومک ایسیڈ اور اس کے بعد آئیوڈک ایسیڈ ٹھیک ہے اور ان کے چارجز کیا ہیں پراہ ف Environment کے آپ کے پاس ایچ سی ال او 3 کلوریڈ في فائف ایکسیڈیشن سٹییٹ برومک ایسیڈ میں ایچ بی آر او 3 برومین في فائف ایکسیڈیشن سٹییٹ اور آئیوڈک ایسیڈ میں ایچ آئی او 3 آئیوڈین في فائف ایکسیڈیشن سٹیٹ ٹھیک ہے اب فلورین کا میں نے اس وجہ سے نہیں لکھا کہ فلورین جو ہے وہ آکسی ایسیڈ نہیں بناتا فلورین جو ہے وہ آکسی ایسیڈ نہیں بناتا فلورین ڈاز نوٹ فارم آکسی ایسیڈ اپنا نیکس لیکچر کے اندر ہم اللگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آکسی ایسڈ کہجاف اسے less男ساتنی سرکٹر کسی ہوえー سرکٹرال پوئیٹ ڈو سے دیکھیں گے کہ ان کی ایسڈک же ہے ابیسے جس فرمانہ پس Euog 1987ہ پھر ہمڈروں چیزم راتے ک بھی ص молодہ erezم سکتے ہوہے اسن مقارب آیا وہ کیسے ہوہے کرتی ہے مغربٹ آہ اور‌ے ل теп لہوے ہم ڈےืES ہیںắng وہ کیسے ویری کرتی ہیں سٹیبلیٹیز آکسی ایسیڈز کی ٹھیک ہے اور فائنلی ہم لوگ پھر یہ بھی ایک پوائنٹ ڈسکور کریں گے ڈسکس کریں گے جو آپ کا پر کلورک ایسیڈ ہے پر کلورک ایسیڈ اب ویسے میرا آپ سے لیٹس ایک ویسیڈ آپ پتا ہو یا پر کلورک ایسیڈ کیا ہوگا آپ کا کلورک ایسیڈ کیا تھا ایچ سی ایل او تھری ٹھیک ہے تو پر ہم ان کو کہتے ہیں جن میں اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ مزید زیادہ ہو چکی بھی ہوتی ہے تو اکسیڈیشن زیادہ ہو جائے گا اس میں ایچ سی ایل او فور ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ پر کلورک ایسیڈ ہے ہم اس کو نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اس کی مختلف پاپٹیز دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ فیزیکلی اور کیمیکلی کیسے ایگزیسٹ کرتا ہے